موسیقی موسیقی خدا ہم ان کے شکر گزار ہیں اس بڑے فضل کے لیے جس میں ہم خدا ان کے حضور میں موجود ہیں دنیا خوف ڈر کے خطرے میں پھنسی ہوئی ہے آج پھر ہم سب خدا کی حضوری میں آئے ہیں کہ اس حالت میں بھی ہم خدا سے وفادار ہیں بے شک میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کریں لیکن ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور میں گڑ گڑائیں اس کے حضور التجا کریں کٹھے ہوں رحم مانگیں کرم چاہیں اور ابلیز کی ساری تحصیروں کو ڈھانٹیں اور اس ویرس کو ڈھانٹیں تاکہ خدا اپنے جلال کو ظاہر کریں اور یہ سب کچھ ممکن ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھروں میں دب کر رہ جانا ہے بلکہ اگر ہم گھروں میں بھی ہیں تب بھی دعا مانگیں ان دنوں جبکہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ ایسی موقع پر روزے کی حالت میں اپنے خدا سے التجا کریں اس سے رحم مانگیں ایک شخص سے پوچھا گیا سر میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دوں یا توقع کروں اس نے کہا پہلے اسے رسی کے ساتھ باندھ دے پھر خدا پر توقع کر کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اسے رسی کے ساتھ باندھا جائے اور توقع ضروری ہے کہ خدا اس کا محافظ ہے اسی طرح سے جب ہمیں بار بار ٹیلی ویزن پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوشش کریں دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں کوشش کریں ماسک پہنیں خصوصی طور پر وہ لوگ جن کو پیپڑوں کی کوئی تکلیف ہے لنگز کی پرابلم میں اگر دمے کی آلت میں ٹی بی کی آلت میں یا جن کو زکام لگا ہوا ہے جو کھانسی کر رہے ہیں وہ اپنے موں کو ڈامپ کر رکھیں تندرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوئے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو دوئے اور اگر ہم یہ کر لیں تو کوئی گناہ کنے لوگ سمجھتے گناہ یہ گناہ نہیں ہے مسال کے طور پر اکثر روپی اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سردی ہے اور سردیوں میں ہم لیمو پانی بنا کر بھی ہاں جی پیتے ہیں گرم ملاکوں میں بھی لیمو پانی چھوڑ دیتے ہیں پیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت تو عقل کام کر رہی ہے اس وقت توقل کہاں گیا اس وقت بھی ہم توقل میں ہیں لیکن اپنی صحت کے لیے حفاظتی تدابیر کرنا گناہ نہیں ہے کیوں جی مرسل صاحب گناہ نہیں ہے لیکن اپنا خیال کرنا نہائید ضروری ہے اگر ہمیں گھر میں پاکستان کہتی ہے کہ آپ کو چھٹیاں دیا ہیں گھر میں بیٹھے بغیر کسی ضروری کام کے اپنے گھر کو نہ چھوڑے تو بائبل یہ بتاتی ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابے رہیں اور جو حاکم کی بات کو مانتا ہے وہ بادشاہ کی بات کو مانتا ہے وہ خدا کی بات کو بھی مانے گا اگر ہم نے حاکم کی بات کو نہیں مانا اور حاکم جو بول رہا ہے وہ کس کے لیے ہے کس کی فکر کر رہے ریایہ کی فکر کر رہے ہے اس لیے کلیسیہ ہوتے ہوئے میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ کا خدا بھی آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن آپ اپنے حال پر بھی ترس کھائیں دوسروں کے حال پر بھی ترس کھائیں اور خیال کریں کہ ہمیں کس طرح سے خدا کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے گورنمنٹ کی بھی معنی ہے اور اپنا بھی خیال کرنا ہے آج ہم دوسرے تواریخ میں سے ایک حوالہ جو ہے تلاوت کریں گے اور میسج بہت لمبا نہیں ہوگا کچھ دیر میرے دل میں ہے کہ ہم دعا میں ٹھہرے اور خدا مل کے حضور میں اس کی استائش کریں دوسرا تواریخ ساتھویں باب اور اس کی چودھویں آیت تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا پاک کلام کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے کہ اس کو ہم اپنی بھرکت کے لیے اپنی سلامتی کے لیے اس پر گورو گوز کریں تو لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ کس کے لوگ کس کے لوگ پر سب کس کے لوگ میرے لوگ یعنی ہم جو اماندار ہیں ہم جو مسیح کہلاتے اور مسیح پر بروسہ رکھتے ہیں ہم جو کلیسیہ کہلاتے ہیں ہم جو الگ کیے ہوئے بلائے ہوئے چنے ہوئے مقرر کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی بابت اگر میرے لوگ جو ہیں وہ خاک سار بن کر نہائیت حلم اور فروتنی میں میرے حضور آئیں میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ یہ بھلی اور ہچی بات ہے اکثر ٹی وی پر بھی ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے معافی مانگ نی کی ضرورت ہے گناہوں کو ترق کرنے کی ضرورت ہے پھر ملک پر رحم ہو جائے گا دنیا پر رحم ہو جائے گا اگر دنیا گناہ کو ترق نہ کرے اگر دنیا اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں نہ لائے اگر وہ حلال حرام کی پہچان کو نہ سمجھے اور ہر وہ کام کرے جو خدا کے نزدیک برا ہے اور اس کو دھراتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پر مشکل ہوگی اور اس کے لیے یہ نخائد پرابلم ہوگی اگر وہ گناہوں کو ترق کرے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے آئے انڈیل دے اور سچی توبہ کر لے تو پھر ہم امان رکھتے ہیں کلام پورا ہوگا ہمارا ملک بحال ہو جائے گا آپ کے سامنے نینوہ کی ایک بڑی تمثیل رکھنا چاہتا ہوں بائیبل مقدس میں یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے اور ہم یہ امان رکھتے ہیں کہ کلیسیا کا ہر فرد نینوہ شہر کے واقعہ کو سمجھتا ہے کیونکہ ہم سنڈی سکول میں ہم اور پر میں بات کروں گا کلیسیا اگر ہم کلیسیا ہم جو الگ کیے بلائے ہوئے چنے ہوئے مقرر کیے ہوئے اور خدا کی نظر میں مقبول خدا کے منظور نظر لوگ جو ہیں وہ اگر بشک ہر ایک کتبہ کی ضرورت ہے میں امان رکھتا ہوں اگر ہم ہی پھر جائیں تو بہتوں کے لیے ہم نجات برکت اور بحالی کا سبب ٹھہر سکتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس حصے کو اپنے سامنے رکھیں تب اگر میرے لوگ خاکسار بنے حلم اور فروتنی کی حالت میں آ جائیں میرے دیدار کے طالب ہوں میری طرف رجول آئیں اور اپنے گناہوں کو ترک کریں اپنے بری رفسوں سے باز آئیں تو آسمانی خدا ہماری دعا کو سن کر ملک کو بحال کر دے گا اور میں سمجھتا ہوں اگر یہاں بیٹھے ہوا ہر شخص جو میری آواز سن رہا ہے اگر ہم ہی کھڑے ہو جائیں تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے اور ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں آج کے دن چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں بہت سارے چرچ آج بند بھی ہیں خوف کی حالت میں در کی حالت میں لیکن آپ بڑے دلیر شخص ہے اور خادم نے بھی دلیری کی ہے اور آپ کو جمع کیا ہے اور ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے یہ محض اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں آسید گرجے گیسا تُس ہی اینڈیڈر پوک ہو یہ دوسروں پر روب اور دب دبا ڈالنے کے لیے ہم نہیں آئے ہم آئے ہیں فروتنی کے لیے ہم آئے ہیں خاکساری کے لیے ہم آئے ہیں کہ ملک بحال ہو ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم نے خدا پر بروسہ رکھا ہے اور ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور اسی کا کلام ہے وہ جگہ موجود ہے اور ایمان کے ساتھ موجود ہے کہ ہم خدا کی ستائش اور تعریف کرے اور خدا کے گھر میں آج کے دن جو خدا من کا دن اور فتح کا دن ہے جس میں مسیحہ نے موت پر فتح پائی ہے قبر پر فتح پائی ہے جس دن میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت کو شکشت ہوئی ہے یہ دن جو فتح کا دن ہے آج کا دن خدا من کی حضوری میں آنا ہم شبوں کے لیے نحائد ضروری اور لازمی ہے اس لیے ہم ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں موجود ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ باہر نکل کر کسی پر روب نہ ڈالی اور تسی ڈر پوک خدا دے کار نہیں گئی اچھ جگہ ہیں چھاتی تھے ہاتھ مار کے ایک دوسرے روب پان دی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو آج زی کریں اس کے لیے بھی دعا کریں اگلے تبار وہ ہمارے ساتھ ہو اس کے لیے بھی ہم ایمان رکھیں کہ وہ بھی خدا کے گھر میں ہو گا ہم نے کوشش کی ہے حفاظتی تدبیر کے حوالہ سے کچھ باہر آپ کو نظر آیا ہوگا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور ہم خدا پر بھی توقع رکھتے ہیں اور ہمارا خدا پر مکمل بروس ہے کہ وہ اس طرح ہمیں بچانے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے فضل سے ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شک اس نے پوچھا کہ اونٹ کو باندھ دوں رسی کے ساتھ باندھ دوں یا توقع کر خدا پر اس نے کہا رسی کے ساتھ باندھ دے اور تدابیر کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے خدا پر بروسہ اور ایمان رکھیں یہ کوئی گناہ ہوگا پارش اب گناہ کی عالت میں چلے جائیں گے ہم ہرکز نہیں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اگر آج یا کچھ عرصہ جب تک ہم اس مرض پر ہمارا ملک جو ہے وہ کنٹرول دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے گناہ ہے وہ گناہ ہوا ہوگا ہاں جی جی ایلڈر صاحب نہیں گناہ نہیں ہوگا کوشش کریں ایک لوسے کے گلے نہ ملیں کوشش کریں ایک لوسے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں کوشش کریں کہ وہ تدابیر جو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آپ کو بتا رہی ہے ان پر عمل کریں یہ نہ کہ نہیں جی نہیں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک رکھیں اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں لیکن حکومت کی باتوں کو رد نہ کریں کیونکہ زمین پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں آلہ حکومتوں کے تابی رہنا ہے اور اگر ہم زمین پر اس حکومت یا اس بادشاہ کی بات نہیں مانتے تو آسمانی بادشاہ کی بات مان لیں گے ہرگز نہیں ہوگا آئیں ہم اپنے سرخدم کی حصوری میں جکائیں